بہت سے سمجھ لوگ ذہن کے میں یہ بات پاتے ہیں کہ مر کے مٹی ہوگے بلکہ گھر سے گئے کہ کیسے نہ ہوگے قیامت کے دن اور یہ بات یہ بات آج کر کے نا سمجھ لوگ صرف نہیں کہتی ہے بلکہ ہر زمانے تو نا سمجھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے لیکن اللہ پاک مہبانی فرما کر اور اپنی دلیوں کے ساتھ تین باتیں سمجھاتے ہیں ایک اللہ پاک کا وجود ایک نبیوں کی نبو اور ایک بردی کے ماتے بارے زندہ ہونا اس کو اللہ پاک آلی دیلینوں کے ساتھ سنجھاتے ہیں تاظر دنیا کے بستے والے انسان اپنے عقل سے کام لے اللہ پاک خدری دکھائی دیتے اللہ پاک کی خدرت اور اللہ پاک کی خداریں بلکہ دکھائی نہیں دیتے اللہ پاک کی خدرت بہت بڑی خدرت ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہی گی اللہ یہ خدرت لا محدود اور بے حساب ہے کوئی چیز اللہ پاک کی خدرت سمیتی ہوں نہیں اور اللہ پاک خداریں محنتوں کے بھی بے حساب ہے تکریفوں کے بھی بے حساب ہے لیکن مدو خداریں دکھائی دیتے ہیں اللہ پاک کی خدرت دکھائی دیتی ہے لا دلی کو ہلا عبسار وہوہ ندرکو لعبسار وہوہ اللطیف الخبیر یہ آنکھیں اللہ پاک کے اس دنیا کل میں نہیں دیکھ سکتی اور جو اللہ پاک سب کو دیکھتے ہیں تو سوال یہ پہلا ہے اس کو کوئی نہ رہا ہے وہاں پہ نہیں مر رہا ہے سوال یہ پہلا ہے کہ اللہ پاک جب آپ دکھائی نہیں دیتے آپ کے خدرت دکھائی نہیں دیتے آپ کے حدانی دکھائی نہیں دیتے تو ہم کو اپنی معصد کیسے نہیں ہوئی ہم آپ کو کیسے پہچانے تو اللہ پاک بڑی مہربانی سے اکشار کرماتے ہیں قَدِجَّاءَكُمْ بَسَائِرُنِ الرَّبِّكُمْ فَمَنْ عَبَسَرَا فَنِ نَفْسِهِ اللہ پاک فرما دے کہ میں نشانیاں بتائیں گا جو گہلی لگاہ سے دیکھے گا جس کا کام بڑی جا باپ اندر رہ گا جس کا کام کی کر دیا اللہ پاک نشانیاں بتا دے قدرت کی بھی نشانیاں بتا دے خزانی کی بھی خزانہ سپاہے رکھا قدرت سپاہے رکھ اسے نشانیاں بتا دی میں نشانیاں کر دے رہا ہوں اللہ کی قدرت کی نشانی میں خود یہ انسان ہے یہ سبا پانچ فٹ کا انسان ماں کے پیر سے آیا دینڈ بانش کا تھا ماں کے پیر کے اندر پھا سے چند ننگر کا تھا پاچ چند ننگر کے پہلے یہ انسان منی کے دو قطروں کے اندر سپاہ ہوا تھا اور منی کے دو قطروں سے پہلے یہ انسان غیظہ اور خورا کے اندر بکھا ہوا تھا غیظہ اور خورا سے پہلے یہ انسان آسمان اور زمین کے دینڈ کے کروڑا کروڑا ریزوں، ذروں اور اعتمس کے اندر بکھا ہوا تھا چاروں تر بکھا ہوا تھا غیظہ اور خورا سے پہلے یہ انسان کہا تھا سورج کے تلنوں میں، دھوا کی جہے میں، بارش کے پتروں میں، چاند کے روشنی میں، سکاروں کی تاثیر میں، زمین کے ذروں میں، ریزوں میں، اعتمس میں، اور خات کی گندگی میں، کروڑ ہا کروڑ بھی یہ انسان لکھا ہوا تھا آج سے سو سال پہلے ہم اور آپ لائن میں لگے ہوئے تھے جس کی باری آگئے وہ بنیاد اندر آگئے اور اس وقت میں کروڑ ہا کروڑ انسان اور جانور زمین آسمان میں بھی اس میں لائن میں لگے ہوئے اور انکار کرنے کا نہیں کر سکتا دہلیاں انکار نہیں کر سکتا یہ لوحالات بات ہیں میرے مہترم دوستہ اللہ نے سالہ نظام زمین آسمان میں بھی اس کا بھی ہویا کروڑ ہو کروڑ بھی لکا اللہ پاک نے ہیزار خوارات تیار کر دی ہیزار خوارات کو مرد اور عورت میں کھایا منی تیار کر دی دونوں نے حمل پھیرا چاریس دن کے اندر خون کا لوتھڑا بنا جسے آنا کا کہتے پھر دوسرے چاریس دن میں گوش کا لوتھڑا بنا جسے مدوہ کہتے پھر تیسرے چاریس دن کے اندر شکل انسانی پوری تیار ہو گئے چند اندر کی ماں کے پیچ میں تن جگہ اور اندھیرے میں اللہ پاک نے شکل انسانی تیار کر دی اور اس میں روح ڈال دی چند اندر کے انسان تیار ہو گیا انسان جو کسی چیز کو بناتا ہے تو اجانے میں بناتا ہے اور کھلو میوان میں بناتا ہے یہ اچھتے ہیں میرے انسان کو اللہ پاک نے بنایا تن جگہ نے ماں کے پیچ میں بھیرے کے اندر بنایا یا انہوں کو کن شیمتون امہاتکن خلقا من بات خلقا نفی ضرمات سلاس تن جگہ نے بنایا میرے نے بنایا اللہ اور بھول ہوئی نہیں ذرا بھی بھول نہیں ہوئی اچھتے ہیں اگر انسان بنایا اللہ نے اس کے اندر آنکھ کان زبان ہاتھ پیر دل دماغ اوجڑی کلی ٹھے پھڑا گردہ وسانہ ہسلی پسلی کوھلی پنجا پانچ اونگلیاں تین پوروے ایک نہ خون یہ سب تیار کر دیا اللہ جی اور لاتوں کی شیط یہ بھی تیار کر دی اور اندر اللہ پاک بھی روح بھی ڈال دی اور نو مہینے کے اندر بچے مہینے نکل آیا ثریر زمانہ اس پر جوانی کا آیا ثریر زمانہ اس پر جوانی کا آیا ثریر زمانہ اس پر جوانی کا آیا ہمارا مہینے اللہ ہمارا مہربان اللہ ہم لوگوں کو جاننے سے بچانے کی ترتیب قائم کرنے کے لئے ہم لوگوں کا ذہن بناتا ہے اے میرے بندوں ذرا اکل سے کام دو کہ تمہارے پر میں یعنی اللہ پر کتنے دور لائے ایک دور مٹی کا ایک دور منی کا ایک دور بچپن کا ایک دور جوانی کا ایک دور بڑاتے کا اللہ پاک کہتے ہیں یہ بڑتوں دونے دیکھ لئے اللہ پاک کہتے ہیں میں دور اور مانوں گا جس کی میں خبر دیتا ہوں وہ یہ کہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا اور زندہ کر کے تمہارا حساب لوں گا جس نے میرے وہ راضی کیا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میرے وہ ناراض کیا اس کو میں جہنم کے اندر داخل کروں گا اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا اکل سے کام دو کہ جو اللہ تمہارے پر جنے دور نہ چکا تو کیا وہ اللہ اہم مٹ jako دور زندہ کرنا دور بھی نہ ہکیں گا جو اللہ کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو میر chrom کے ذرات اور قل ایک روز مگے کر جوم کر چند میں چھ؟ میں دورا شکا بچہ تم میں بنا کر اللہ اللہ جن ڈال چکہ کرو رہا کرو رہا کرو میرkrä separate جوا جمع کرکے تو تمہارے مندے کے بعد ساکھ آپ خرچی قبر کے اندر تمہارے بدن کو ریزہ ریزہ کر کے کیا کر قیامت سے دیں اللہ پاک دوبارہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا جو کرون کے ذرات میں جان ڈال چکا تو وہ آپ در خرچی قبر کے اندر کے ذرات میں کیا اللہ پاک جان نہیں ڈال سکتا اللہ پاک کہتا ہے ذراقل سے قبر یہ قرآن میں ہے قرآن میں میرے ادبا کے کلام ہے میرے محبوب ادبا کے کلام ہے میرے محبوب ادبا کے کلام ہے میرے فضل کردے والے ادبا کے کلام ہے قبر کرے ہیں والذی خلطکم من ترابیم ثم من مرسطیم ثم من علاقاتیم ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغم وشدکم ثم من تبونی سیوحا ومن کن من تبفا من قبل ون تبلغم اجنم مسمون ون علاقون تاقیمون سارے بوراں لاری مرادی ومن کن خلقبون من ترابیم مکتی کا دو ثم من مچھتن منی کا دو ثم من نانا کا چین خون کے لچھڑے کا دو ثم من حریقم تیفلان بچپل کا دو ثم من تبلغم وشدکم جوانی کا دو ثم من تبلغم وشدکم بوراں پر کا دو ومن کن من ترابیم خاولو تم نے بہت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں جوانی میں بچپن میں یا ماتے پیسے پرے سے نکلو ون تبلغم اجنم مسمون ون علاقون تاقیلون مدت مقرم میں تم پہنچ جاؤ گے قیامت میں اور وہ اللہ پر زندہ کرے گا ذرا کل سے کام لو کہ جو اللہ کرو منی کے زبعات مطلب وضعماع کر کے باڑھے پیڑے ورے جان ڈال چکا تو وہ دس فیل کے قدر کے اندر کے ذرات پر زمان کر کے کیا قیامت کے دن وہ جان نہیں ڈال سکتا یہ تو میں بہت مختصر الفاظ نے اللہ کی قدرت کی نشانی ایکی طرح اشارہ کر دیا